الحمدللہ وحدا الصلاة والسلام علی ملا نبی بعدا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستقر اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لہو ومن يضلل فلا وديلہ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدشاتها وکل محدشت بدعا وکل بجعت وزلالت وزلالت في النار اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد اما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم ان لکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم ان لکا حمید مجید رب شرح لی شدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قومی قجعد لی وزیرا من اخلی رب زدنی علما رب زدنی فخما رب زدنی علما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین رب زدنی علما وقال اللہ تبارک و تعالی في موضع آخر قل یا عبادي الَّذینَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْمَتُوا بِرْرَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعا اِنَّهُ هُوَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءُ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تُو نے بھی دل آسردہ ہمارا نہ کیا ہم نے بہت سے کی جہنم میں جانے کی تدبیریں پر تیری رحمت نے مولا گوارا نہ کیا در کھول دے مولا رحمت دے در کھول دے مولا رحمت دے سڑے عیب گناہ سب معاف چکر کر کرم دی بارچ ہر کہتے سڑے سینے بغض تو ساپ چکر محروم نہ کر سانو رحمت تو محروم نہ کر سانو رحمت تو اج اپنی رحمت خاص چکر یہ سطح عظیم مجری مغا پر تیرے بندے ہاں سانو مواق چکر ہر قسم دی حمد و سانا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسط خاصے دے شمار لا تعداد انگن درود و سانا امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمسنبین سراج الشالقین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدشہ متخرہ موسموات خاصے احترام سمعین و سمعات معزد حاضرین و حاضرات آج بی توفیق اللہ بحمد اللہ تعالی ماہِ غفران ماہِ فوزان اور ماہِ سیامدہ دوسرا جمعت المبارک دا ببر کا دن ہے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بفضل اللہ تعالی قرآن سننہ دی روشنی دے اندر رحمتِ الٰہی دے مقدس انہوان دے کچھ ادباتاں قرآن سننہ دی روشنی دے اندر بیان کرن دی شعادت حاصل کرنگا دعا کی دیئے کہ اللہ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق آتا فرمائے جو میں بیان کرا توسی سمعت فرماؤ اللہ سبحانہ وتعالی میرے سمیں تمام احباب لو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق آتا فرمائے اور اللہ وحدہ لا شریک مینو اور قسنو اپنے رحمت نصیب فرمائے کہو آمین حضراتِ محترم اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا میں تو کہا کرنا کہ لوگو اللہ سبحانہ وتعالی دے کلو صحیح دا بھی سوال کرو عفیہ دا سوال کرو حلال روزی دا سوال کرو نیک اولاد دا سوال کرو سب کچھ اللہ کلو منگو لیکن اللہ دی رحمت بعد اللہ سبحانہ وتعالی کل اس لی رحمت دا بھی سوال کرو کیوں؟ میرا ایمان ہے جس بندے نو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی رحمت آتا کر دیتی ہے ان گویا کہ اللہ نے دنیا آخر دے خزانہ در المالہ مال کر دیتا ہے جن اللہ نے اپنی رحمت آتا کر دیتی ہے ان گویا کہ اللہ نے دنیا اور آخر دی کامیابی آتا فرما دیتی ہے حضراتِ محترم اللہ سبحانہ وتعالی نے نینو تو انو ایمان دی دولت آتا فرمائی ہے اللہ دی رحمت دے اللہ نے قرآن آتا فرمایا ماہِ رمضان آتا فرمایا اللہ دی رحمت دے سہت اور آفیت اللہ نے آتا فرمایا یہ اللہ دی رحمت دے مال کے کائنات نے بیٹے اور بیٹیے جیسی نعمت آتا کی تھی یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی دی رحمت دے اور دوسری بات ہے اللہ بندے دے رحمت کرے بندے نو اللہ دی رحمت دا شکر آدا کرنا چاہید ہے اللہ دی رحمت نا شمار کرنا چاہید ہے اللہ دی رحمت دے اطراف کرنا چاہید ہے میرا ایمان جیسے جیسے بندہ اللہ دی رحمت اطراف کرے گا اللہ دی نعمتہ دی اطراف کرے گا اللہ دی فضل دی اطراف کردہ چلا جائے گا میرا ایمان اللہ اس بندے نو مسید اپنی رحمتہ تا فرماندہ چلا جائے گا اللہ دی رحمتہ اور اللہ دی نعمتہ اطراف کرنا اے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی صیرت و طیبہ صحیح عدیشہ طیبہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے آقا شب و شام دے اذکار کردے نے ان اذکار دے اندر ایک میرے آقا دعا پڑھے کردے بڑی پیاری دعائیں او درہ تیان نشمات کی دئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دے اذکار دے اندر میرے آقا دعا پڑھے کردے اور اندر میرے آقا نے قرمائی کیے کائنات اندر دن جگی کے ادھارنے والوں جڑا بندہ شام دعا پڑھے گا اور صبح ہون تو پہلے پہلے اگر موت آ جائے گی اللہ جنادہ داخلہ نصیب فرمائے گا اگرے بندہ صبح دعا پڑھے گا شام ہون تو پہلے رات ہون تو پہلے میرے آقا دا فرمانے اگر موت آ جائے گی اللہ جنادہ مہمان بنائے گا دعا کے لئے یاد کی دیئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے گا اللہ ہم لئے انتا ربی اللہ ہم انتا ربی خلقتانی وان عبدو کا وانا لا اہدی کا وابعادی کا مستطاتو اعوذ بی کا من شر معصاناتو اگر کیے ابو علاقہ بنیمتی کا علیہ ابو علاقہ بنیمتی کا علیہ وآبو بے زمدی فغفر لی فإنہو لا يغفر الزنوب اللہ انتا اس دعا درے الفاظ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرنے اللہ میں محمد دعا کرنا اللہ میں اطراف کرنا اللہ میں شبات اطراف کرنا ابو علاقہ بنیمتی کا علیہ وآبو عبد زمدی اللہ جو تو میرے تھے نعمتہ کی دیا نے میرے تھے رحمت کی دیا میرے تھے فضل کی دیا اللہ مہتے اطراف کرنا اللہ مہتے انکار نہیں کرتا اے اللہ میں محمد دعا کرنا فغفر لی فإنہو لا يغفر الزنوب اللہ انتا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے انحسازیہ کی دیا کہ لوگوں صبح و شام اللہ دی رحمت دعا کرنا اللہ تعالی دی نعمتہ دعا کرنا اور مال کے کاناتے کلو دی رحمتہ سوال کرنا اللہ کو رحمتہ سوال کرنا اے گالت دین چھ رکھو قیامت دا دن ہوئے گا کوئی بندہ اپنی نیکیاں دی بنیاد جنت میں جن نہیں جا سکے گا اور کوئی بندہ اپنے آمال دی بنیاد جنت میں جا سکے گا ایک بندہ نمازی ہے تحجد گدار ہے قرآن دی دراوت کر دے ذکرات کار کر دا صدقہ خیرات کر دے وہ بندہ مت خیال کرے کہ میں اپنے نیکیاں دے بل بوتے جنت میں جنا جا جا ہوا گا اور لوگوں سنو میں نے یاد ہے شریف بخاری دی دی شفا کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے سکھا با کوئی بندہ توجہ کوئی بندہ اپنی نیکیاں دی بجاتوں اپنے آمال دی بنیاد جنت در نہیں جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرمہ دلے لوگوں اگر جنت دا داخلہ ملے گا اللہ دی رحمت نال ملے گا اللہ دی رحمت جنت ملے گی اور میرے محبوب پیغمبر کہ لو سیابر ہے پوچھے آقا سوڑے آقا جی کیا تسی بھی اللہ دی رحمت مگار جنت نہیں جاؤ گے حالانکہ پیارے آقا توڑا گناہ ہی کوئی نہیں آقا توڑی گلتی کوئی نہیں توڑا کسور آقا سوڑے آن توڑا بچپن پاکے لڑکپن پاکے جوانی پاکے بڑا پا پاکے جلوت پاکے خلوت پاکے آقا اینیا نکیاں ساڑا ایمان ساری کائنات دی نکیاں ایک طرف اول بیرے محمد عربی ایک راتی عبادت نکیدہ مقابلہ نہیں ہو شکدہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 آقا دے صحابہ سوال گیتا آقا سونے توڑی یا اینیا نکیا بندہ شمعار ہی نہیں کر سکتا کیا تسی بھی اللہ رحمت بغیر جنت نہیں جاؤگے حضر عصی بخار دی عدی شفا کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 صلی اللہ صحابہ بلکل ایسے بات اگر میں محمد بھی جنت دی اندر جاؤں گا اللہ دی رحمت نال جاؤں گا اللہ صلی اللہ اپنی رحمت نصیب فرمائے کہو آمین حضرات محترم ارد کرنا جانا یہ اللہ دی رحمت ایسا خزانہ یہ ایسی دولت ہے کہ سارے نبی سارے رسول اللہ کو رحمت سوال کر دی ایسا ایسا سنیئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیبات اللہ نے قرآن نا دل فرمایا سیدنا آدم علیہ الصلاة والتسلیم حضرات اللہ کلا دعا کر دینے ربنا ظلم ربنا ظلم نا انفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحم نا نکون نا من الخاسرين آدم آدم علیہ صلی اللہ قبل بشر میں اللہ قلع رحمت سوال کر دینے اللہ ربنا ظلم نا انفس نا وإلا تغفر لنا و ترحم نا اللہ سی اپنے جان کے ظلم کر بیٹھے آئے اللہ اگر تو معاف نہیں کریں گا اللہ اگر ساڑے حال تر رحم نہیں کریں گا اللہ سی خسار پان والے جو جانے حضرات یا سن پیار آدم اللہ قولو او دیرحم دا سوال کر دینے اللہ اکبر گابیرہ توجہ کی دیئے سیدنا پیار یقوب علی السلام فرم دینے قرآن کرم دی آیت کہیں دینے اللہ خیر حافظ وہو ارحم الرحیم اللہ افادت کرنے والے نے اور اللہ ہی رحم کرنے والے نے اور میں نے یاد آیا ہے سیدنا پیار سلیمان علی السلام اللہ باقی نے انہی جنہا عزت آتا کی رب العالمین نے پیار سلیمان علی السلام ایسی حکومت ایسی سلطنت اور ایسا اقتدار اطاق کرمائے اللہ اللہ دی زمین دی اوپر کیسے نو بھی ایسا اقتدار نصیب نہیں ہو اللہ اکبر کبیرہ پرندیا دے بادشائی انسانہ حکمران نہیں ہے جنہ حکمران نہیں ہے اور لوگ مشرق مغرب شمال جنوب تک پیار سلیمان نبی حکمران نے استعبا وجود بھی دعا کر دینے اور پیار سلیمان نبی دی دعا اللہ دا قرآن بنے ہے اور توجہ کی دی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سلیمان سلیمان علیہ وآلہ وسلم دے سینہ باق اللہ نے اپنا قرآن دل فرما پیار سلیمان نبی دعا کر دینے ربی اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی ان عمت علی وعلا والدی وان عامل صالح تردا ہو اگ کی وعد خلم برحمت کا فی عباد کا صالح سلیمان نبی دعا کر ادخل نی برحمت کا ادخل نی برحمت کا اللہ اپنے رحمت دینا میں اپنے نیک بندی آدھ شامل کر لائے اور مال کے کائنات نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرڈر فرمائے اے آقا سونے وقل ربی غفیر ورحم وانتا خیر الرحیم آقا سونے تو بھی اللہ میرے رحمت سوال کر وقل اور کہ دی رب غفیر اللہ معاف کر دے ورحم اللہ رحم کر دے حضرات محمد 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 رسول اللہ محمد 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 ایمان والے ایمان والے اللہ محمد 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 رحمت دادر یا الہی ہر دام چل دا تیرا جھ ایک قطرہ مل دے میں مוה تک اللہ سنو اپنی رحمت نصیب فرمائے اور سوال پیدا اندھے اتنی بڑی اللہ دی رحمت نعمت اتنی بڑی نعمت ہے اللہ دی رحمت اتنی بڑی دولت ہے اللہ دی رحمت اتنا پڑا خزان ہے کہ کنوں ملے گا لوگوں گشتان کرے آجے اے ٹالپان نال اللہ دی رحمت نہیں جے مل دی کنگرو پان نال اللہ دی رحمت نہیں مل دی اے چلے کٹن نال اللہ دی رحمت نہیں مل دی اے کڑے چھلے پان نال اللہ دی رحمت نہیں مل دی اور سنو اور کسے پیر دی جناب وہ دی مریدی اختیار کرنال اللہ دی رحمت نہیں مل دی آو ذرا تیان نہ سنیے وہ دی رحمت کی میں ملنی ہے مچاند ایک وظائف رکھنا سانا وہ وظائف اپنایئے وہ ناتی عمل کریئے اللہ دی قسم اللہ اپنے رحمت آدھا رضول فرمائے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیسینا تجباتی اللہ نے قرآن نادل قرمائی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِيَا الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنَسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے ایمان والو کن لگا کے قرآن سنیا کرو توجہ رہا القرآن سنیا کرو مکمل انہیمات رہا القرآن سنیا کرو مکمل انہیمات رہا القرآن سنیا کرو محبت رہا القرآن سنیا کرو عدب نال قرآن سنیا کرو پیار نال قرآن سنیا کرو اگر قرآن سننوالے بن جاؤ گی اللہ دی تو آٹے درحمت نادل ہوئے گی ایک قوالیاں سنونا اللہ در حمد نہیں جائے ملنی قرآن سنونا اللہ در حمد ناظرول اندھا دے لعومِ قدیسی مسلم تے پیش کرنا چاہنا ابو رہ رہا دیس راوی نے امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم قرمائے وَمَا اِجَدَمَا قَوْمُنَ فِي بَيْتٍ مِّن بَيُوتِ اللَّهِ يَتَلُونَهُ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَعَ رَسُولَهُ بَيْنَهُمَا إِلَّا نَسَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةِ وَغَسِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَاتِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَئِمْدَهُ امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے کے لوگو جناد اٹھنا بیٹھنا قرآنے جناد چلنا پھرنا قرآنے جناد اڑنا بیچھونا قرآنے میرے آقال سلام فرمانے لوگو جناد صبح و شام قرآنے قرآن پند والے پڑھان والے سکھن والے سکھان والے اللہ اناد اپنے شکینت ناد کردینے اور دوسری جری بڑی کال کرنا چاہنا ہے مہدودی مناسبت دینہ لے میرے پاک پیغمبر علی کی سلام فرمان دینے جنہے قرآن محبت کردینے قرآن سن دینے قرآن پڑھ دینے قرآن دی تلاوت کردینے آقادہ فرمانے لوگو و غشیتهم الرحمہ ایسے لوگن اللہ جرحمت اپنی لے پیٹھن در لے لیں دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا نسخہ اللہ جرحمت حصول دا قرآن دی تلاوتیں قرآن پیارے قرآن کریم المحبتیں اللہ پاک سنو قرآن پیار نصیب فرمائے دوسری بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسینہ طیبات اللہ نے قرآن دل فرمائے عطی اللہ والرسول لَا 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 قُمْ تُرْحَامُونَ امام الانبیاء امام الانبیاء رحمت ملے گی نبی دی تباہ کر کے آقا دی تعد کر کے فرما برداری کر کے اللہ کو اکبر کا بھی لوئی کو ردی سنوئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے میں من صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بیارہ نسخ ہے حبیبی قبری علیہ صلی اللہ وسلم فرما دے لوگو جرہ بندہ میں ذات پاک ایک مرتبہ درود پڑے گا ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ دا سرحمتانہ دل فرمائے گا سوال ہے کیا اسی اس مالک دیا رحمتہ صلقر نواست قدی دل لاکے درود پاک کسر ترال پڑے گا بھائیو لما فکری ہے حسود رحمت مطلاشیہ رحمتی ضرورت ہے کہ کیونے رحمت ملے گی میرے نبی کریم دا فرمان جرہ بند ایک مرتبہ درود پڑے گا ایک مرتبہ اللہ دیتے دا سرحمتانہ دل فرمائے گا اور دوسری حدیث باقے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگو من صلی اللہ علیہ واحداتا صلی اللہ علیہ عشر سلوات وحتانو عشر سیئی آدم ورفہ عشر درجات میرے خواہ بغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگو جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ دست رحمتانہ دل فرمائے گا ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ دست کنا موعہ فرمائے گا میرے خواہ بغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگو جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ جنت دی اندر دست رجات اونچے فرمائے گا مالک کنا دا قرآن ترجمہ نکریا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علیہ نبی یا ایوہ اللہ دین آمانو صلو علیہ وآلہ وسلم تشلیم ایمان والو اس مالک دی رحمتہ حاصل کرنو آج میں نبی دی جات رج راج کے درود پڑے گا اللہ سنو اپنی رحمت نصیب فرمائے میں محبت نہ پیانا درجمہ نکرنا جاننا ہے کہ آقا تے درود تے سلام پڑیے آقا تے درود تے رحمتہ ملنگیاں اللہ آقا تے درود تے سلام پڑیے اے خوئی وظیفہ صبح و شام کریے پڑے آن درود تے بلا وان ٹل گئی آئے کملی والا آیا تے بہارہ مل گئی آئے مکہ غم خوشیاں ہزارہ مل گئی آئے کملی والا آیا تے بہارہ مل گئی آئے دعوت فکر دینا چاہنا آؤ آج شکر حبیب کریے اپنا بولندی تے نشیب کریے آؤ آج شکر حبیب کریے اپنا بولندی تے نشیب کریے جنہ دان و جاون لئے راوہ مل گئی آئے کملی والا آیا تے بہارہ مل گئی آئے نبی دی ساتھ درود کسرہ ترہ پڑیے اللہ ترحمت آتا نزول اندازے اوزرہ قرآن کریم دیا سنئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیبہ دی اللہ نے قرآن آتا کرما یا لولا تستغفیرون اللہ لعلکم ترحمون ایمان والو تُسی اللہ کلو بخشش کیوں نہیں مانگ دے تاکہ توڑی تے اللہ تے رحمت ہو جائے مطلق قرآن کریم دیا آئے تھے ایمان والو اللہ کلو بخشش منگو اللہ کلو توبہ کرو اس سغفار کرو اللہ اپنی رحمت نادل فرمائے گا یا اللہ کلو بخشش اللہ کلو استغفار اور توبہ ایک گناہ دی وجہ تو نہیں بلکہ وہ دی رحمت حاصل کر نواز تے بخشش دی دعا کرنی ہے جس طرح میرے پواد پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِنْ اَقْسَرَ شَبِعِيْنَ مَرْنَةً صحیح بخاری دے الفاظ نے فرمایا لوگو اللہ دی قسمے میں محمد عربی روزانہ مال کے کائناہ دیکھو لو ستر تو زیادہ مرتبہ استغفار کرنا حالانکہ گناہ دی وجہ تو معافی نہیں مگنی کہ گناہ ہوئے تے بندہ استغفار کرے گناہ ہوئے تے توبہ کرے گناہ ہوئے تے معافی مگنے نہیں ہر ویلے استغفار کرو کسر اتنال زیادہ تو زیادہ دل لگا کے کیوں زیادہ استغفار کرنگی اللہ دی رحمت دانہ زول ہوئے گا اللہ اپنے رحمت نصیب فرمائے گا اللہ سانو بھی یہ پیکج لان دی توفیق دے دے اللہ سانو استغفار کرنگی توفیق عطا فرمائے بھائیو راتی آخری کڑھیا راتی تنہائی بہت بڑی اللہ دی نعمہ دے وہ تنہائی تو فیدہ اٹھاؤ قبول یہ در ٹائم تو فیدہ اٹھاؤ اللہ آسمان دنیا تے اندھے میں اللہ کو بار بار معافی دا شوال کرو اللہ تو معاف کر دے اللہ تو معاف کر دے اللہ تو معاف کر دے بار 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 اللہ کو دعا کرو اللہ اپنے رحمت نصیب فرمائے گا جنہائی آخر دی اللہ اسطح نمالہ مال فرمائے گا میں دعا کرنا جانا تو باہد لا شریک اللہ منگو اللہ کلو دی رحمت اللہ کلو دی رحمت اسوال کرو تو باہد لا شریک اللہ تو بے پرواغ ٹھیک اللہ تو آل اولادوں پاک اللہ نہیں تیرا ماں پیوشاک اللہ تیرا علم نہ کیرے یا جاندہ اللہ تیرا حکم نہ پھیرے یا جاندہ ہر چیز اتے تو قادر ہے تو ہر جا حادر ناظر ہے تیرے کو نتیشہ بجہان بنے ساتھ سیمیاں ساتھ آسمان بنے تو تھمہ باج ٹکا دیتے پانی تے پرش بچھا دیتے میں عابد تو معبود اللہ میں ساجد تو مسجود اللہ تری گھر میں کرنا جانا اللہ کلو مگیا کر اللہ سانو اپنی رحمت عطا کر دے ساڑھی ہر ایک موافق خطا کر دے دعا کر یا گروہ شانو اپنی رحمت شانو اپنی رحمت عطا کر دے ساڑھی ہر ایک موافق خطا کر دے تو آنکھ یا غیر تھی نہ منگی او بندے تو آنکھ یا غیر تھی نہ منگی میرے کلو مگدانہ شنگی اللہ تیرے خزانے آوے جے کوئی تھوڑا نہیں اللہ تیر رحمت دی کوئی تھوڑا نہیں ساڑھا تیرے بنا کوئی ہورا نہیں حضرات عطا سنوئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی بڑی پیاری حدیث پاک تھی اوہ سنو ابو دعو دیتی جو طیب ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا کر دینے رحیم اللہ اللہ اس بندے تھی اپنے رحمت کر نبی دعا کر دے پہنے اللہ سنو نبی کریم دیا دعا لیندی تفیقہ تا فرمائے یارو میرا سوال ہے ایمان دارنا دسیئے جس بندہ خوش نصیب واسطے میرے محمد عربی رحمتی دعا کر دین کیا اللہ اس بندے تھی رحمت نہیں کرے گا بڑی اللہ رحمت کرے گا نبی دعا کی تھی یہ کس بندے واسطے رحیم اللہ اللہ اس بندے تھی رحمت کرے کیا رہ بندہ آقادہ فرمانے کے لوگوں من صلح قبل العشر اربعن جرا بندہ اثر دی نمعہ تو پہلے اثر دی جماعت تو پہلے جرا بندہ چار رکعت آدھا کرے گا میرے آقادہ فرمانے کے لوگوں جرا بندہ اثر دی نمعہ تو پہلے چار رکعات پڑھنا اپنے زندگی جا معمول بنائے گا میں محمد دعا کرنے اللہ اس بندے تھی اپنے رحمت نازل کرے اللہ سالوں نے فیدہ اٹھان دی تفیق دے دے یہاں نواز پڑھنا نواز سے آنا ہے تو اندائی کو پانچ منٹ سی منٹ بندہ زیادہ ٹائم لے کے آ جائے اور چار رکعات بندہ اثر تو پہلے ادا کر کے محمد اربی دی دعا دمست ایک بندے انہوں اور کی جائد ہے حضرات یا انہ سنوئے اللہ در حمد بات کر رہے اللہ در حمد کیسے ملے گی حضرات یا انہ سنوئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تھی اللہ نے قرآن عدل کرمایا حقیم الصلاة وعات الزکاة وعاتی ورسول اللہ اللہ قمد رحمون و ایمان والو پکے نمازی بندہ پکے نمازی بندہ پکے نمازی بندہ زکاة دھا کرنے والے بندہ اور امام الانبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تعد کرنے والے بندہ پھر اللہ دا قرآن کے لوگوں اگر پکے نمازی بن جاؤ گی اللہ دیا رحمت آدھا نازول ہوئے گا اللہ رحمت راضل کرے گا نمازی بندے تھے ساڑے کرا دے کاربے نماز میں بلکہ سیدہ ایک مہی نہ رکھیا نماز آواز تھے اے مہی نہ ایک رکھیا نماز آواز تھے رمضان گیا تشیبی گیا اللہ دی رحمت اس بندے دی ہوئے گی جناب پکا نمازی ہوئے گا بے نمازی کے کدھی اللہ دی رحمت نہیں جاؤں دی پیسہ بے شک جنہ مردی کیوں نہ ہوئے وہ رحمت نہیں سہمت ہویا کر دا ہے پیسہ زیادہ دولت زیادہ بے نمازی کو نہیں اللہ ای طرف امتحان تیا سمیاس ہویا کر دا ہے اللہ فکر میں نے تو انہو اپنی رحمت نال پک کے نمازی بنا دے کہو آبین اللہ اللہ اتنی بڑی اللہ دی نعمت اتنی بڑی دولت اترا بڑا خزان اللہ دی رحمت سبحان اللہ سنیے کنوں ملے گی اللہ دی رحمت میں شروع جی قدیش پڑھ کے آیا امام الانبیاء جلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمدنے لوگو ارحمو من فی الارض یرحمو کن من فی السلام او مسلمانو ایمانو والو تسی اللہ دی مخلوق تیر رحم کریا کرو اللہ تو آڑے تیر رحمت فرمائے گا اللہ دی مخلوق تیر رحم کریا کرو انسانہ تیر رحم کرو حیوانہ تیر رحم کرو جنورہ تیر رحم کرو اللہ تو آڑے تیر رحمت فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ مالک کانادا قرآن ان رحمت اللہ قریب من المخسینین احسان کرنوالے احسان کرنوالے رحم کرنوالے نیکی کرنوالے تشکت کرنوالے اللہ رحمت نہ دے قریب ہویا کر دیے میں ایک دعوت فکر دے نہ جانا ہے مسلمانو رحم کریا کرو احسان کریا کرو ابو تے حسان کرو امی تے حسان کرو رشتہ دارہ تے حسان کرو آپ نے بیوی تے حسان کرو بچیا تے حسان کرو بچیا تے حسان کرو آپ نے معاشرہ تے حسان کرو معاشرہ تے رحم کرو اللہ دے قسم اللہ قم الحاکمین آپ نے رحمت دانا دولت فرمائے گا اللہ اکبر کبیر اور اتنی اللہ ترحمت آئے گی جب اللہ تے مخلوق تے رحم کرے گا اللہ انہا رحم کرے گا بندہ سوچ نہیں سکتا اور سنئیے میں کہ بخاروی چہدیس پڑھنا چاہنا امام الانبیاء جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زانی عورت ایک زانی عورت سفر کر رہی ہے دیکھئے ایک کمے دے کنارے تھے کتا پیاسنال اپنے زبان میں کر رہے آئے اور ایک پانی والی زمین گلی زمین اسے اپنے زبان لگاندہ پہ آئے میرے پاک پیغمبر جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دے لوگو اس زانی عورتن کتے تے رحم آگیا کتے تے ترس آگیا انہیں اپنے جوتا اتاریا اور اپنے دو بٹے نال جوتا بنیا انہیں کوویند لٹکایا تھوڑا تھوڑا پانی کڑ کے کتے دے مونال پانی لگایا کتے دے جانوے جان آگئے حضرات راتے آنا سنئے میں سی بخاری دے دیتہ ترجمہ کر رہے آئے میرے پاک پیغمبر علی کی سلام فرمائے لوگ اس زانی عورت نے کتے تے رحم کیتا کتے تے شان کیتا اللہ نے سورت رحمت فرما کے نویم معاف فرما کے جنتہ داخلہ نصیف فرما چھڑے آئے سوچن والی بات ہے اب آئیو اگر کتے تے بندہ رحم کرے اللہ او دی وجہ تو رحمت کر دے گے اگر کوئی بندہ اپنے پہنتے رحم کرے اپنے باپ تے رحم کرے اپنے مانہ نے سان کرے اپنے پہیرہ نے سان کرے رشتہ دعویٰ لے کی کرے کیا اللہ پاک اس بندے تے رحمت نہیں کرے گا اور میرے پاک نبی نے رحمتہ ترس دیتا ہے ابو دعود عمر عیسیف آگے نبی علیہ الصلاة والسلام ایک انساریہ دے باگنر تشریف لے گئے ایک اوٹ دوڑے آیا میرے آقا علیہ الصلاة والسلام دے کول اور میرے پاک نبی صاحب نے سر جکا ہے بغیر تصدیر سیدہ کیتا ہے صحابہ کے دنے آقا سونے یہاں ہے اس اوٹ نے اس ہیوان نے اس جانور نے تو انہوں سیدہ کیتا ہے آقا ساڑھا سیادہ دل کردہ ہے تو انہوں سیدہ کریے میرے محبوب پیغمبر نے فرمانے سے آبا اللہ تو علاوہ کسی نے سیدہ جائد ہوں دا میں عورتوں نے آقا دن دا آپ ان خامدوں نے سیدہ کریا کر دی لیکن میرے محبوب پیغمبر نے فرمانے اللہ تو علاوہ کسی نے سیدہ جائد نہیں اللہ تو علاوہ کسی نے جبینے نے آج اور سر جکانہ جائد نہیں اللہ کو سنو میرے فاہد پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمالا جسی آبا اس اوٹ دا مالک بلاؤ اس اوٹ دا مالک کون ہے ایک نوجوان سامنے آیا آقا سونے ہیں یہ اوٹ میری کسٹڈی دی اندر میری نگرانی دی اندر میئے دا مالکا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسی آبی کہتے ہیں اللہ دا ڈر نہیں آندا تو حیوانتے ظلم کر لے حیوانتے سے آتی کر لے میرے اقا دا فرمانے یہ تیرا اوٹ تیری اشکیتہ میری اگے لگا رہے ہیں کہ آقا سونے ہیں میرا مالک میرے گل کام زیادہ لیندہ چارہ تھوڑا فایا کردائے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمد درست دیتا ہے میرے آقا نے ساند درست دیتا ہے آقا نے شکد درست دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ وسلم فرما دینے اوسیہ بھی سن لے اگر کام زیادہ لیندہ چارہ بھی عوضے مطابق پایا کر ارحمو ارحمو من پی الارضی یرحمو من پی شاما ارحمو من پی 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 ارحمو بھگے بھی کہا لگی تھی حجر حمد تو بغیر کوئی آل نہیں دے میں نے یاد آیا بخاری شریف اندر حدیث ہے امام الحمیہ جلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندنے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندر اللہ سرگوشی فرمائے گا اللہ اس بندر قریب کرے گا تو مالک کائناتوں نودے گناہ یاد کروائے گا اللہ فرمان گے اے گناہ کیتا ہے اللہ کیتا ہے اے بھی گناہ کیتا ہے اللہ اے بھی کیتا ہے فلاں بھی غلطی کیتی ہے اللہ اے بھی غلطی کیتی ہے میرا آقا دا فرمان ہے اللہ اے دیئے سار یہ غلطی ہے نا کینو گنوائے گا شمار کروائے گا یہ بندر کہے گا اللہ واقع ہے اے بھی گناہ کر چکے ہیں اے بھی غلطی کیتی ہے اے بھی جرم کیتے ہیں فلاں بھی نافرمانے کیتی ہے امام الحمد یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمد بندہ قبر آ جائے گا بن مریہ کے مریہ گیا کے گیا جہنم دیندہ آج اللہ نے گین گین کے بدلے لینے میرے آقا علیہ السلام فرمد لوگوں بندہ قبر آ جائے گا پریشان ہو جائے گا مال کے کائنات فرمد میرے بندے قبرانہ نہیں پریشانی ہونا مال اللہ نے دنیا دے تیرے گناوات پردہ بائی رکھے آئے مال اللہ نے دنیا دے تیرے رادہ فاشنہ کی تا مال اللہ نے دنیا دے تیرے گناوات پردہ بائی رکھے آئے میرے فاغ پیغمبر علی کی سلام فرمان دیکھ دیں اللہ جی رحمت اس بندے اللہ پیٹ لے گی اللہ پر رحمتنا بندے نے معاہ فرمائے کہ جنتہ داخلہ نصیب فرمائے گا انہوں نے تانیتہ شروع جبھی دعا کی تھی ہن بھی دعا کرنا جاننا ہے کہ در کھول دے مولا رحمت دے اکھو آمین در کھول دے مولا رحمت دے ساڑے عیب گناہ سب معاف چکر کر کرم دی بارچ ہر اکتے ساڑے سینے بغد تو صاف چکر محروم نہ کر سانو رحمت تو اللہ محروم نہ کر سانو رحمت تو آج اپنی رحمت خاص چکر یہ صدقِ عصی مجرمہ پر تیرے بندے حاصن و معاف چکر اللہ درحمت یا نا سنائے امام الانبیاء جنبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تھی اللہ نے قرآن نادر فرمائے لوگو کبر آیا جے نا کبر آیا جے نا پریشان نہ ہو جا جے کاتبا کاتبا علا نفسی الرحمہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس قرآن دی آئتی میں بات کر رہے ہیں مالک کائنات نے فرمائے میرے بندے کبر آیا جے نا اللہ نے رحمت اپنے ذمہ لے لیے رحمت کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لے لے ہیں فضل کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لے لے ہیں کنی کے رحمت دے سبحان اللہ حضرہ صحیح بخاری کی روایت امام الانبیاء جنبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے اللہ کو رب العالمین نے زمین و آسمان بنایا اللہ نے انہوں کو جود آتا فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے اللہ پاک رحمت سو عصے بنائے کنے رحمت اللہ نے سو عصے بنائے میرے آقادہ فرمانے لوگو رب العالمین نے نانوے حصے رحمت اپنے کور رکھے نے اے سنیا دے اوہ دی رحمتی وسط آقادہ فرمانے لوگو اللہ نے زمین و آسمان بنایا رحمت نو بنایا اللہ رحمت سو حصے بنائے سو دردے بنائے نانانوے حصے نڑینوے حصے اللہ نے اپنے کول رکھے نے اور آقادہ فرمانے لوگو ایک حصہ رحمت اللہ نے پوری مخلوق اندر تقسیم فرمانے سڑے آئے لوگو ان گانے سمجھ آئے گی اللہ نے ایک رحمت دا عیسیٰ تقسیم کیتا ہے اوہ دیوی تو کچھ پیار باپ نو ملے آ کچھ ماں نو پہن نو پائی نو رسے دار نو خامد نو بیوی نو جانور حیوان چرند پرند درندے اپنے بچینل پیار کر دینے کے نہیں کر دے ایک قصہ رحمت دا تقسیم ہو یادے یادو ایک قصہ اللہ نے تقسیم کیتا ہے اتنی اللہ دی مخلوقیں بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا اللہ نے ایک قصہ پوری مخلوق اندر تقسیم فرمائے آقا دا فرمانے لوگو ان نانوے حصی اللہ نے اپنے کور رکھے نبی علیہ السلام دا فرمانے کل قیامت دا دن ہوئے گا اوہ نانوے حصی اللہ قیامتن و رحمت سمال اپنے بندیاتے کرے گا سبحان اللہ یاد کنو میرے بانے کہ نہ فضل کرے گا کم منگے تھا صحیح رحمتوں دیتی ہوں دیجے اللہ کو رحمتہ سوال کرے جو رکھو جی بکھی جائے گی اللہ کو کہتے ہیں جنگا پھر بکھی جائے گی رحمتوں نے مل دیئے اللہ دی نظرے رحمت اس بندے دیتی ہوں دیجے اور جڑا بندہ اللہ سبحان و تعالیٰ کو رحمتہ سوال کرے اللہ کو اکبر کبیرہ اور سنیئے اینی رحمتیں مالکہ کانادہ قرآن اوہ میرے بندوں نبی عبادی انی انالغفور الرحیم و انعذابی والعذاب العالم اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھا اعلان کر دو خبر دے دو میرے بندے یا نو ما بڑا اللہ غفور رحیم ما اللہ بڑا مہربانہ اور میرا عذابی بڑا سخت ہے اللہ کی ناکہ مہربان ہے امام والانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمادے ہیں لوگ مالکہ کانادہ نے فرمایا ہے انہا رحمتی سبق تعالی غذابی انہا رحمتی سبق تعالی غذابی دوسری عدیس بخاری الفاظ نے انہا رحمتی غلب تعالی غذابی مالکہ کانادہ فرمادے ہیں میرے بندوں میرا غصہ بڑا جے میرے انداد کی بڑی وڈی ہے لیکن سن لو میرے غصے تے میرے رحمت سب قدلے جا چکی ہے میرا غصہ بڑا جے عدل کرے تے تھر تھر کم بن عدل کرے تے تھر تھر کم بن کچھیاں شانہ والے رحمت کرے تے بخش جاون اور پیڑے عملہ والے اللہ جے دیکھا اپنے رحمت ولے تے کچھ نہیں ساڑے پلے جے دیکھئے تے رحمت ولے پھر بلے 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 مالکہ کانادہ قرآن میرے بندوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیہ قلیہ اللہ ساڑے اٹھوٹے پھوٹے اذکار نمازان دعا ساری افطاری دے انتظامات صدقہ خیرات اللہ اپنے رحمت نالقبول فرمائے اللہ اپنے رحمت نالقبول فرمائے اللہ اپنے رحمت نالموا فرمائے اللہ اپنے رحمت دینا سن دنوی آخر دکام یابیت اس دت نصیب فرمائے اقول کو لہذا استغفراللہ و لکم و لسائل المسلمین و المسلمات آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين